اسلام علیکم پاکستان اور نیوزی لینڈ کا آج تیسرا اوڈی آئی کھیلا جا رہا ہے اور اس تیسرے اوڈی آئی میں پاکستان نے جو آج کمبینیشن میدان میں اتا رہا ہے تین تبدیلیوں کے ساتھ پاکستانی ٹیم آج میدان میں اتری ہے اور افتخار احمد کو پاکستان نے آج پلینگ الیون کا حصہ نہیں بنایا ایک طرف ہم اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ جی ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے پاس میچز بہت کم ہیں کیونکہ ایشیا کپ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے سو یہ نیوزی لینڈ والے تین ونڈے میچز ہمارے پاس باش گئے اور افغانستان کے ساتھ ہم نے تین ونڈے میچز کی سریز کھلنی ہے دو میچز پاکستان نے سری لنکا کے ساتھ کھلنی ہے وہ ٹیسٹ میچز ہیں تو آپ نے افتخار کو اگر ورلڈ کپ سے پہلے ٹرائی بھی کرنا ہے تو آپ نے کہاں پہ ٹرائی کرنا ہے یا تو پھر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نیوزی لینڈ کے خلاف آج والا ونڈے میچ جیت جائیں اس کے بعد پھر اگلے دو میچز کے اندر سریز جیتنے کے بعد آپ افتخار کو آپ چانس دو کے تاکہ افتخار جو ہے وہ تھوڑی سی ونڈے پریکٹس کر لے کیونکہ ٹی ٹونٹی کا تو وہ ریگولر پلئیر چلا آ رہے اور ایک عرصے سے افتخار پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں کھیل رہے لیکن ونڈے ٹیم کے اندر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں ہے اس ٹیم منیجمنٹ کی سپیشلی کپتان بابا رازم کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ وہ جو کمبینیشن اس نے ورلڈ کپ کے اندر کھلانا ہے اس کو ٹرائی کرے افتخار اس کے پاس آ گیا مارجن نکل آیا ہارس سحیل کے انجری کے بعد کے افتخار پاکستان کے سکوارڈ ونڈے سکوارڈ کے اندر شامل ہوا ہے تو افتخار کو اپرچنیٹی دینی چاہیے تھی آج کے ونڈے میچ میں میں بڑا سرپرائز ہوں پتہ نہیں ہم آگا سلمان سے سلمان علی آگا سے ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اچھا آج کے میچ کے اندر آپ دیکھو تو پاکستان نے شاہین کو بھی واپس اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہوا ہے نسیم شاہ بھی ٹیم کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ فاسٹ بولنگ میں وسیم جونئر کو آپ نے موقع دے دیا ہے اور نواز بھی سکوارڈ کے اندر موجود ہے شاداب بھی آپ کی ٹیم کے اندر موجود ہے آپ افتخار کو چانس نہیں دے رہے ہیں افتخار ڈیزرڈ کرتا ہے پاکستان کی ونڈے ٹیم کے اندر کھیلنا تاکہ ورلڈ کپ سے پہلے افتخار کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اوڈی آئی کرکٹ کے اندر اور نیوزیلینڈ کی یہ ٹیم پاکستان کے اگنسٹ کھیل رہی ہے انہوں نے پہلے میچ میں بھی پاکستان کے سامنے تقریباً دو سو اسی کے قریب سکور کیا دوسرے میچ میں انہوں نے تین سو سنتی سکور کر دیا تو اگر افتخار احمد دیکھیں ٹاپ اڈر ہمیں میچز جتوا رہے ہیں تو اگر افتخار احمد نیچے ہوں گے تو کم از کم اس کو وہ اندازہ ہوگا اور پھر پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے ورلڈ کپ کس کمبینیشن کے ساتھ کھیلنا ہے سو میں بڑا سرپرائز ہوا ہوں آج جو پاکستان نے پلینگ 11 میدان میں اتاری ہے ویدھوٹ افتخار احمد اور باور آزم سلمان علی آگا سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں میں تو اس سوال کا جواب آپ فین سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ہمیں اپنی کمبینیشن کے اندر سلمان علی آگا ہمیں فٹ آتے ہیں یا افتخار فٹ آتے ہیں سپن بولنگ وہ بھی کروا سکتے ہیں اور ہم تو اپنے ریگولر بولرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارے پاس پوری ریگولر بولنگ لائن اپ موجود ہے اس کے باوجود ہم نے افتخار کو آج نظر انداز کر کے اور وہ لکلیر ٹیم کو جوین بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ہارس سویل کے جانے کے بعد موقع بھی ملائے پتہ نہیں ہم کیا نکالنا چاہ رہے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم منجمنٹ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت کم میچز ہیں اللہ کرے کہ ایشیا کپ ہمیں ملے ایشیا کپ کے اندر ہمیں اپنا کمبینیشن ٹرائی کرنے کا موقع ملے گا ورلڈ کپ سے پہلے لیکن ایشیا کپ بھی تو ایک ٹروفی کا ایمنٹ ہوگا وہاں پہ آپ نے ٹروفی جیتنی ہے اگر آپ وہاں کمبینیشن ٹرائی اوٹ کرنے کے چکرو میں میں چھار گئے تو میں بھی تنقید کروں گا باقی لوگ بھی تنقید کریں گے پھر بابر کی کپتانی کو پر تلوار بھی لٹک جائے گی تو پھر اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے پاکستان کرکٹ کے کیونکہ جی دیکھیں کہیں گے جی تجربات کر رہے ہیں تجربات کے لیے پوری دنیا کے اندر آپ کی ہوم سیریز ہوتی ہے تمام ٹیمیں اپنے ہوم گرونڈ کے اوپر اب نئے پلیئرز کو ٹرائی کرتی ہیں افتخار او ڈی آئی کرکٹ کے لیے نئے ہیں ٹی ٹونٹی کا ان کو ایکسپیرینس ہے وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ زیادتی ہے ٹیم مینجمنٹ کی کہ افتخار کو آج چانس نہیں دیا اس لیے میں سپیشلی آج یہ ویڈیو کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا کمبینیشن پہلے سے ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے ہمیں اس ایکسپیرینس کے اندر جانا چاہیے جو کہ ہم نے ورلڈ کپ کے اندر انٹریڈیوز کرانا ہے اس ٹیم کے اندر اماد بھی نہیں ہے ہم نے نواز کو بھی کھلا رہے ہیں ہم شاداب کو بھی کھلا رہے ہیں وسیم جونئر آج چلو ہارس روف ریگولر آپ کے بولن ہے آپ نے وسیم جونئر کو ٹرائی کر لیا ہے احسان اللہ کو آپ نے واپس نیچے بھیج دیا ہے آپ نے ایک میچ احسان اللہ کو کھلانا تھا ونڈے کیپ اس کو دی محمد زاہد کو نکھلا نا وہ آکر شوئے بختر کی جگہ لے لے گا یا وکار جونئس کی جگہ لے لے گا یا وسیم بکار کے رفٹ کے اندر جو ہم نے اپنا نقصان کیا کئی سالوں تک اس پاکستان ٹیم کی کامیابیوں کے لیے بجائے کہ ہم اچھے پلئرز کو کمبینیشن کے اندر موقع دیں ہم نے وسیم جونئر کو واپس شامل کر لیا ہے تو احسان اللہ کو پھر ایک منڈے میچ کے لیے کیپ دینی کیا ضرورت تھی اس کو بھی آپ گھر بٹھائے رکھتے اس کو نہ دیتے اگر آپ نے اس کو چانس دے دیا ہے تو دوسرے میچ میں ہم نے اس کو ڈراؤپ کر دیا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ ٹیم منیجمنٹ کیا فیصلے کر رہی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں اب سے یہ مائنڈ بنا لینا چاہیے کہ ہم نے ورلڈ کپ کن پلئرز کے ساتھ کھلنا ہے اور اگر اسی طریقے سے تجربات کرتے رہے تو پھر ورلڈ کپ کا مسئلہ کمبینیشن نہیں بن پائے گا اور پھر تب ہم روتے رہیں گے کہ جب آپ ہمارا تو کمبینیشن ہی اچھا نہیں تھا اس لیے ہم ورلڈ کپ میں اچھا پرو فارم نہیں کر سکے سو پلیز تجربات ضرور کیجئے لیکن ان تجربات کے اندر تھوڑی سی سنس بھی استعمال ہونے چاہیے تنقید کرنا میرا حق ہے مجھے آج احسان اللہ کا ڈراؤپ ہونا اور افتخار کا نظر انداز ہونا مجھے بالکل پسند نہیں آیا سو آپ کی جو رہے ہیں آپ ضرور دیجئے تینکیو